اسلام علیکم قائز تو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسنگ ہونے جاری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اکاؤنٹ ڈیسیبل فیس بک اکاؤنٹ کو کیسے ریکاور کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کا اکاؤنٹ بھی ڈیسیبل ہوا ہے اور آپ بھی ریکاور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو فل واج کیجئے گا کہیں سے بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا اگر ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ اپنا ڈیسیبل فیس بک اکاؤنٹ ریکاور نہیں کر پائیں گے تو یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسا کہ ایک پہلے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اکاؤنٹ کو رپورٹ کیا تھا اور وہ ڈیسیبل ہو گیا تھا اور اسی اکاؤنٹ کو آپ ہم نے ریکاور کرنا ہے تو آپ کیسے ریکاور کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے دوستو میری ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو سے کچھ سیکھ سکیں اور آپ خود بخود ریکوور کر پائیں کیونکہ آپ کے کافی میسجز انسٹا پہ بھی مجھے آتے ہیں ویڈسیپ پہ بھی آتے ہیں بھائی اکاؤنٹ ریکوور کر دو بھائی اکاؤنٹ ریکوور کر دو تو بھائی ہمارا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ کے آپ بھی سیکھ سکیں اور آپ اپنے اکاؤنٹس یا پھر اپنے کام آپ خود کر پائیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اب یہ میرا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہوئا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو ریویو بنیئے ریویو پہ اگر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ مجھے سیکیورٹی چیک کا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں بیگ جاتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اگر لاغ آؤٹ کی بٹن پہ کلک کرتا ہوں میں لاغ آؤٹ کی بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے کہہ رہا ہے دیس اکاؤنٹ مطلب دس تیس دن بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ڈیسیبل کر دیا جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو لاغ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس صرف تیس دن ہے تیس دن کے بعد آپ کی ریکویسٹ ریویو کی وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا اکاؤنٹ ڈیسیبل پرمنٹلی مطلب کہ آپ کا اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا تو بھائی یار ہمیشہ کے لیے تو نہیں ختم کروانا ہم نے تو اس کو ریکور کرنا ہے تو ریکور کیسے کرنا ہے سیکیورٹی چیک پر ویسے میں کلک کرتا ہوں اگر اس کی وجہ سے اوپن ہو جاتا ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ جو ہے نا ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے تو میں بیک چلتا ہوں ٹھیک ہے بیک چل کے ہم دیکھ دیتے ہیں اب ریویو چیک پر میں نے کلک کیا تھا اور یہ ہمارے پاس اپشن آیا اب یہاں پر سینڈ کوڈ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے سینڈ کوڈ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے اب میسیج آئے گا میسیج ہم یہاں اس میں ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے میسیج ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ اگر اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے نہیں تو پھر ہم اس کا دوسرا حل کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کروں گا ٹھیک ہے ریسنٹ کنفرمیشن کوڈ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس آیا جی زیرو سکس سیون زیرو سکس سیون اور نائن نائن زیرو فور یہ ہمارے پاس پاسورڈ ہے یہاں پہ ہم نیکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں ہم نہیں کہہ رہا ہے جی انٹرین ایمیل ایڈریس آپ یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس ڈالیں تو اس اکاؤن میں میں نے ایمیل ایڈریس نہیں ڈالا تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے جی to make sure that we can update you on progress please provide your ایمیل ایڈریس مطلب کہ آپ اپنا ایمیل ایڈریس ہمیں provide کریں تاکہ کوئی بھی ہمیں ایشو ہو جائے آئیڈنٹی کے حوالے سے تو ہم آپ کو ڈریکلی ایمیل کر سکیں اور آپ کو بولیں کہ آپ جی ویریفائی کروا سکیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے میں ایمیل ڈال دیتا ہوں یہاں پہ میں ایمیل ڈال اور send code پہ button پہ click کر دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں جی ہماری ایمیل پہ message آیا ہے ہم چیک کر لیتے ہیں ایمیل پہ message اور میں ایمیل کے button پہ click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا کانس account ہے یہ account ہے اس پہ دیکھتے ہیں ہمیں کوئی message آیا ہے تو ہمیں اس کو refresh کر دیتے ہیں ایک دفعہ تو guys ہمیں کوئی message نہیں آیا تو ہم یہاں سے اس کو confirmation پہ click کر دیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں ہمیں کوئی message آیا ہے جی تو guys ہم اپنا mail change کر لیتے ہیں کیونکہ mail اس mail پہ نہیں آرہا تو میں اس پہ check کر لیتا ہوں شاید اس پہ آ جائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ recent information code پہ کہہ رہا ہے ہم اس پہ کر دیتے ہیں شاید اس پہ آ جائے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اس پہ آ جاتا ہے تو ہم وہ ڈال دیتے ہیں اس کو ہم all پہ کر دیتے ہیں اور شاید کوئی ہمارے پاس mail آ جائے تو ہمارے پاس جو ہے وہ password نہیں آ رہا تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم lag out بھی نہیں کر سکتے confirmation code جو ہے وہ لازمی ہے تو ہم try کرتے ہیں دوستو جب تک code آتا میں ویڈیو کو skip کر لیتا ہوں تو گائز میں نے کافی دیر ویڈ کیا لیکن اس کے باوجود ہمیں facebook جو ہے وہ email address نہیں بھیج رہا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپس update پہ چلے جانا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہمیں کہہ رہا ہے کہ your email address will be deleted آپ کا email address جو ہم نے وہ delete کر دیا ہے تو دوستو بات اب یہاں ہے کہ کہیں اب مجھے جو email address نہیں جو ہمارا code ہے وہ نہیں دے رہا اور یہ facebook یہ چیز کہہ رہا ہے کہ آپ کا account ہم نے delete کر دیا ہے اور یہ تب ہی ہم open کر پائیں گے کہ جب تک آپ اپنی identity جو ہے نا شناحت نہ کروا لیں تو مطلب یہ کہ اب میرے account email بھی نہیں ہے تو اب ہم نے next step کیا کرنا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی email address کو open کر لینا ہے ٹھیک ہے email address کو open کر لینا ہے جیسا کہ میں یہاں سے Gmail کو open کر لیتا ہوں Gmail کو open کرتے ہی اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے compose پہ click کر دینا ہے اور compose پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے جی disabled at the rate facebook.com اس کے بعد آپ نے ایک اور mail یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے ساتھ attach لکھ دینا ہے locked at the rate facebook.com یہ دونوں mail بہت لازمی ہیں ٹھیک ہے سبجیکٹ پہ آپ نے لکھ دینا ہے my personal account was disabled ٹھیک ہے آپ نے یہ کم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ account کا جو ہے وہ name دے دینا ہے account name ٹھیک ہے اشان فیاس اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ appeal لکھنی ہے appeal آپ نے لکھنی ہے sir its my real account account i am giving تو آپ نے یہاں سے account کا name دے دینا ہے اس کے بعد چھوٹی سی appeal لکھنی ہے اس کے بعد اپنی ڈی کا proof set کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈی کا link ہے تو ڈی کا link آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے ٹھیک ہے تو اگر link آپ کو نہیں ملا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ access and downloading your information confusion begin which will leave it's chlis جانا ہے اور وہاں سے جو اینا اپنا جو اینا account کو access کر لینا اور link لے لینا ہے ٹھیک اور link لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ وہ بھی paste کر لینا ہے paste کرنے کے بعد آپ نے بس یہاں سے send کر دینا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ account open ہو جائے گا اور آپ کا account بھی open ہو جائے گا جیسے اوپن ہوگا آپ کو یہاں پہ mail code بھیجھیں گے اور send code پہ button click کریں گے آپ کا account reopen ہو جائے گا تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ پریشانی آتی تو پھر بھی میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹا کی آئیڈی میں دسکرپشن میں دے دوں گا تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اگر پسند آئیے تو لائک ضرور کرنا اور ابھی دکھا اپنے میرا چینل سبسکرائب نہیں جلد سے میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ